اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل فاسک اپیسوڈ 3 میں آپ دیکھیں گے ایک جانب فاطمہ اور اس کے والد نیکی اور ہدایت کی راہ پر گامزن ہیں مگر یہ دونوں نیک اور سادہ لوگ فاسک اور منافق لوگوں کے جال میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں جن کے سامنے حیثیت ہے تو صرف اور صرف پیسے کی ان کے آگے انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جیسا باپ ہے ویسا ہی ان کا بیٹا عمیر اور اس کی کزن انیکہ تو سونے پہ سوہا گا انیکہ اپنی پپو کے بیٹے متاہر کے ساتھ رشتے سے انکار کر آئی مگر پھر وہ مدکار عورت فاطمہ کے پاس آتی ہے اور اس سے درخواست کرتی ہے کہ میں متاہر سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی اس لئے پلیز تم تائی جان سے بات کرو کہ انیکہ متاہر سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہی بات جب فاطمہ نے کی کہ انیکہ متاہر سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی اور تائی جان نے جب انیکہ سے پوچھا تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو فاطمہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اور یوں انیکہ تائی کی نظروں میں فاطمہ کو برا بنا دیتی ہے حالانکہ ان کی دلی خواہش ہے فاطمہ ان کے گھر کی بہو بنے اور فاطمہ کو بھی غلط فہمی لاحق ہے کہ امیر اسے چاہتا ہے امیر تو ایک پلی بوائے ہے وہ تو صرف دوسروں کے جذبات سے کھیلنا چاہتا ہے ادھر انگر میں انیکہ کی منگنی کی تیاریاں پھر سے شروع ہو جاتی ہیں انیکہ یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی متاہر سے شادی ہو شادی کیا وہ تو منگنی کے بھی حق میں نہیں انیکہ کی والدہ بھی بڑی چیز ہیں وہ اپنے بیٹی انیکہ کو تسلی دیتی ہے اگر منگنی ہو سکتی ہے تو ٹوٹ بھی تو سکتی ہے بس یوں کہیں اس کی والدہ سلطانہ بیگم بھی یہی چاہتی ہیں کہ انیکہ کا رشتہ امیر کے ساتھ ہو دوستو آپ کے خیال میں کیا وہ اپنی اس چال میں کامیاب ہو پائیں گی رائے کا ازار لازمی کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں شکریہ موسیقی